بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حکم اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ توبن عوض بلہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ با رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہسپنڈ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اتنی اس کی طاقت ہے نا الحمدللہ اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نظر کوئی وظیفہ نہیں ہے چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں وظیفے کی کرنے کی بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ایزی نہ مطلب کے لیے کریں طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر آج میں تسخیریں پیاروں کا عمل بتانے لگوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سندلی یا بہت زیادہ بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ یہ وہ بات نہیں مانتا پہلے کہ وہ چیتا ہے اور ایک دم سے اس نے اپنا روح بدل لیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ کوئی بات اس کو بری لگی یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور غلط کام کے لئے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لئے میں آپ کو پہلے گوں گی اس کے جو کہ نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے عمل کریں طریقہ عمل یہ ہے جمعہ آت والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سب سے پہلے افل وہ غسل کیجئے گا وضو کیجئے گا ٹھیک ہے غسل کے بعد بھی وضو کیجئے گا ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکِ غلا ملا لیں اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا بھر روح پیٹھ کر آپ نے کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وظیفے کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اللہ سمد آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے اوپر آپ دم کریں گے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نہیں پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے نا وہ مطلوق جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو اپنے کو بلانا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو جائے گا ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاضر نہ ہو تو یہ عمل دین دین کرنا ہے ناغہ نہیں ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جمعیرات کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغہ نہیں کریں گے تین دن سے سات دن تک کا عمل ہے اور سات دن میں تین دن میں حاضر ہوگا چار دن میں پانی دن میں سات دن میں انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ورد کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزمائیں گے تو توبہ ناؤس ویلہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کلام کو پکارنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ گناہ بلکہ آپ تو اقل رکھ کے مضبوطی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہیں کام ہے آپ تک علم پنچانا توبکل مضبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک یہ شیئر کریں لوگوں تک پنچائیں یہ آپ کے پر چھوڑ دیئے یہ بہن آپ کے پر اپنا جو یہ والا کام ہے شیئر کرنے گا وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے پوٹو پرنٹ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم اپنی بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغان آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میر اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کرتے جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ہم عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے عصیر مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ